اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیال ساؤں گے آج میں آپ کے ساتھ چپلی کواب کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں سب سے پہلے میں نے ہارا دھنیا اور پدینے کو کٹ کر لیا تھا اور ٹوماٹر کا بھی میں نے کٹ کر لیا تھا بلکل باریک باریک سا اور ہر میرچے بھی بلکل باریک کٹ کر لی تھی اور ادر گلکسن کا پیسٹ بھی بنا لیا تھا یہاں پر میں نے پیاس بھی بلکل باریک چوب کر لیا اور اس کے اندر بھنے ہوئے چنے کا بھی آٹا یوز کر سکتے ہیں اور دوسرہ آٹا بھی جو آپ کا دل چاہے آپشن ہے یہاں پر ایک عدد میں نے ایک لے لیا اور ساتھ میں یہ میں نے کواب مسالہ لے لیا یہ ہمارے گھر کا کواب مسالہ بنا ہوا ہے اور کبھی میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر میں نے کیمہ لے لیا ہے بلکل باریک میں نے مشین سے نکلوا لیا تھا اب میں اس میں پیاس ایڈ کر دوں گی چوب کی ہوئی اور ساتھ میں سارے دوسرے مسالے بھی میں ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں ہرے مسالے اپنے سارے ایڈ کروں گی اور جب بھی آپ لوگوں نے کچھے کیمے کے کواب بنانے ہو تو گوشت کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لینا اور واش کر کے رکھ دینا ہے اور وہ کیونکہ بلڈ رمو ہو جائے گا پھر آپ نے کیمہ کروانا ہے اب میں اس کے اندر کواب مسالہ بھی ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں آٹا بھی ایڈ کر دوں گی چھے سے ساتھ چمچ میں آٹے کے ایڈ کروں گی آپ کا دل چاہے تو مگئی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اور بھونے ہوئے چنے کا بھی آٹا لے سکتے ہیں تو میرے پاس جو آٹا تھا آویلیبل گھر پہ میں نے وہی ایڈ کیا ہے اس میں آٹا نا اب میں اس میں ایک عدد ایڈ کر دوں گی اوپشن ہے آپ دو عدد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ اس میں نمک اور مرچیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نمک مرچیں برابر ہے یا نہیں ہے اب میں نے یہاں پہ ٹکیاں بنا لی ہیں دیکھیں کتنی زبردست یہ ٹکیاں بنی ہیں میں نے تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل لگا لیا تھا اور میں نے آرام سے یہ ٹکیاں بن گئی تھی دیکھیں کتنی اچھی ٹکیاں یہ بنی ہیں سوفٹ سوفٹ سی اور یہ ٹوٹے گی بھی نہیں کیونکہ بنانے کا طریقہ ہر کسی کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اب فرائی کرنے کے لیے رکھ دوں گے آپ کو پتہ ہے کہ عید کا مزہ تو یہ چپلی کواب ہوں اور سیکھ بوٹی ہو اور بریانی وغیرہ ہو تو تب مزہ آتا ہے تو یہاں پہ میرے اب یہ کواب فرائی ہو رہے ہیں آج کا اگر میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آفیس